موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زفر عباس نکوی آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام جے آئی ٹی میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیٹوریلز ان ٹیٹوریلز میں ہم آپ کو مختلف تفتیشی نکات بتاتے ہیں اور پاکستان بھر کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے اور ساتھ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تفتیشی نکات میں آپ کو ایسے نکات بتائے جائیں ہماری انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کو جن کے ذریعے وہ پاکستان بھر کے مجرمان اور ملزمان اور سماج دشمن اناثر کو بہتر طریقے سے کچھل سکیں اور ان کو جیل کے اندر پوٹ کر سکیں آج کل ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے ایف آئی آر کے ٹیمپلیٹس یعنی استغاثہ مختلف سیکشنز کی استغاثہ جات دینے کا طریقہ کر کیا ہوگا کون سی ہم نے امورات کو مدنظر رکھنا ہے اور کون سی لباسمات کو ہم نے پورا کرنا ہے اور خاص طور پر ان گریڈینٹس کو کون کون سے ان گریڈینٹس کو ہم وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ دیں گے تاکہ کوئی ہماری ایف آئی آر یا استغاثہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران کے استغاثے اور ہمارے عوام و ناس بھی اس حوالے سے جان سکیں کہ استغاثہ کو کس طرح دیا جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقوع ہوتا ہے جو ہم سیکشنز آپ کو ارز کریں گے ایسا وقوع ہوتا ہے تو آپ نے ایف آئی آر میں کون سی چیزیں کاؤچ کروانی ہیں اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کون سی چیزیں کاؤچ کرنی چاہیے شامل کرنی چاہیے تاکہ ہمارے عوام و ناس اور ہماری ایف آئی آر اتنا استغاثہ مضبوط ہو کہ مجرمان ملزمان کے بچے جانے کے چانسز منیمائز ہو جائیں اور مائنس کیول ہو جائیں آج ہمارا ٹاپک ہوگا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ڈکیتی رابری اور لوٹ لینا سرے راہ لوٹ لینا گھر میں گس کر لوٹ لینا کار موٹ سیکل روک کر لوٹ لیا جانا شہرہ عام پر لوٹ لیا جانا اس طرح کی ویرییشنز جس کے مطلق میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں ارز کروں گا ایک عام فینومینا ہے اور ہمارے ملک میں اس طرح کے وقوع تقریبا ہر شہری کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ تمام شہری اس کے مطلق جان پائیں گے ہمارا آج کا امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا بہت اہم ٹاپک ہے وہ ہے ڈکیتی ڈکیتی سے مراد ہم آپ کو کسی اور وقت میں بتائیں گے لیکن اس کا ٹیمپلیٹ ہم ایف آئی ایر کا آپ کو ارز کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے کون سے لوازم کو آپ نے شامل رکھنا ہے ڈکیتی کی ایف آئی ایر کرواتے ہوئے آپ نے استغاثہ دیتے ہوئے آپ نے یہ چیزیں مدد نظر رکھنی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے عنوان ایف آئی ایر بتلانا ہے کس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کون سے تھانے میں آپ جا رہے ہیں اور کہاں پہ جا کر آپ اپنا پرچہ یا استغاثہ کروائیں گے اس کے علاوہ تعرف مدعی آپ کریں گے کہ مدعی کون ہے یعنی کہ وہ پولیس آفیسر ہے کوئی ایکسائز آفیسر ہے کسٹم آفیسر ہے یا کسی کوشٹ گارڈ کا آفیسر ہے یا کسی جگہ کا سرکاری اہلکار ہے زمیدار ہے وہ اپنا تعرف کرائے گا پہلے بتائے گا نام کیا ہے میرا والدیت کیا ہے قومیت کیا ہے پتہ کیا ہے ایڈریس پتہ کیا ہے موجودہ پتہ کیا ہے پیشہ کیا ہے کون سا کام کرتا ہوں اور کس جگہ میں کام کرتا ہوں اور آج کس وقت آپ با تاریخ مقصد آمد یعنی کہ جائے آمد وقوع بتائیں گے کہ اس وقت کس طریقے سے آپ اس وقوع پر اپروچ ہوئے یعنی کہ کس مقصد کے لیے آپ کس جگہ سے کس طرف جا رہے تھے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ آپ کے ساتھ ایسا ناسازگار موقع وقوع ہو گیا تو آپ مقصد آمد بتائیں گے جائے وقوع اگر آپ فیملی کے ہمراہ تھے اپنے دوستوں کے ہمراہ سے تو اپنے گواہان کو بھی شامل کریں گے اور مثلا ہم میں دوست کو چھوڑنے جا رہا تھا دفتر سے چھوٹی کر کے جا رہا تھا یا دکان بند کر کے جا رہا تھا تو آپ نے واضح کرنا ہے کہ میں کس طرف سے کس نویت کی ایکٹیوٹی میں اپنی ایکٹیوٹی شامل کو پروسید کر رہا تھا یا ایکٹیوٹی کو جاری رکھنا چاہ رہا تھا اور کس سواری پر آپ کس کے ہمراہ کس جانب سے کس طرف آئے اور کس ہمارت کے مدے مقابل یعنی کہاں موجود تھے کہ آپ کے ساتھ واردت ہو گئی اور آپ نے مدے مقابل بتانا ہے کہ کون سی جگہ پر آپ موجود تھے کہاں آپ پہنچے تو یہ وقوع ایسا سرزد ہو گیا اسی طرح آپ نے پھر ملزمان کا اپنے کا ملزمان کا تعرف کروانا ہے جس میں آپ کو واضح پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ملزمان کس طرف سے یعنی کہ کیسے جائے وہ پر پہنچے کون سی سواری پر پہنچے کس طرف سے وہ آئے اور ان کا سواری کا ہلیہ کیا تھا اس کا مارڈل مارکہ رنگ اور موٹسیکل وغیرہ کا نمبر یا جالی نمبر یا اس موٹسیکل کے پیچھے اگر نمبر پلیٹ پر کوئی میٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے شاپ پر چڑھا ہوا ہے یا اس کا اوپر پلیٹ پر پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کا ہلیہ تبدیل ہوا ہوا ہے تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے اپنی استغاثہ یا اپنی درخواست یا اپنی ایف آئی آر میں اسی طرح اس کی خاص نشانی کو ایسی ہے موٹسیکل کی جیسے بمپر ٹوٹے ہوئے ہیں فرض کریں اس کا میٹر ٹوٹا ہوا ہے میٹر اترا ہوا ہے یا کوئی ایسی نشانی کوئی سٹیکر وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ نے وہاں پہ اس پہ واضح کرنا ہے کیسے اور کس جانب سے آئی یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس طرف سے آئے اور کیسے آپ تک اپروچ کیا اور بعد میں آپ کے ساتھ جو کاروائی کی وہ آپ بعد میں بتائیں گے وہ میں آپ کو اگلی تھوڑی دیر تک ابھی آپ کو اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا تو پھرتی سے اگنم آپ کے ساتھ کس طریقے سے وہ ہم کلام ہوئے کس طریقے سے آپ کو وہ نمودار کس طریقے سے ہو کر آپ کے ساتھ انہیں کیا ایکشن کیا وہ آپ کو طریقہ باردت میں آپ کو احس کروں گا اب ملزمان کا طرف یا ان کی تفصیلات ہوں گی وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ملزمان کا طرف یا ملزمان کی تفصیلات ہلیہ جات کی تفصیلات ان کی جو سپیسیفکیشن ہیں ان کے آنے جانے کا طریقہ کار اور ساتھ میں ان کا ہلیہ چہرہ مہرہ یہ تمام چیزیں آپ نے اس طریقے سے بتانی ہیں اور یاد رکھنی ہے کہ بعد ازاں اگر آپ کو شناخت پر جانا پڑے ناملوم ملزمان ہیں تو ان کو ناملوم کے مطلق لکھیں گے اگر ملزمان میں سے ایک یا دو واقف ہیں یا جاننے والے ہیں تو پھر بھی آپ بتلا سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں ان کا نام یا ولدیت وغیرہ بھی بتلا سکتے ہیں لیکن اگر ناملوم ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنی تعداد تھی ان کے ہلیہ جات کے ہر ایک ملزم کے کیا کیا تھے ہلیہ جات کے مطلق آپ کو ایک اور الہدہ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے دورانے واردات یا دورانے کسی شخص کو چیک کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ہلیہ کس طرح یاد کرنا ہے بارال آپ آپ کو ابھی آپ کو میں خلاصے میں ایبریٹ فارم میں مختصرا آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کی خاص نشانی یاد رکھنی ہے ہر ایک ملزم کی جس میں اس کا قد جسم رنگ کٹنگ شیو اگر بڑی ہوئی ہے شیو ہے کہ نہیں داری رکھی ہوئی ہے کہ نہیں ناک اس کی کیسی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے اس کی موچیں بڑی ہیں چھوٹی ہیں کپڑے کا رنگ کیسا ہے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ڈیزائن کیسا ہے جوتا کون سے پہنا ہوا تھا ہر ایک کا آپ نے رول ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ ہونے باردت کی کس نے آپ کو روکا کس نے آپ کی تلاشی لی کس نے آپ کو تھپڑ بغیرہ مارا یا آپ کے ساتھ دکھم پیل کی آپ کے ساتھ زدو کوب کیا آپ کو یا کوئی اور آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی کی تو آپ نے اس کو واضح بتانا ہے یہ علید علیدہ واضح آپ نے ڈیٹرمائن کرنا ہے رول ان کا اور کیا کیا وہ کرتے رہے اور کہاں کہاں سے اس نے کس کس شخص نے کون کون سی تلاشی لی اور کون کون سی چیز کہاں کہاں سے اس نے اٹھائی اور کس طریقے سے نکال کر اس نے کس کس جگہ پر اپنی جیب میں یا اپنے بیگ میں یا اپنے پرس میں یا اپنے تھیلے میں یہ چیزیں ڈالی یہ آپ نے واضح کرنا ہے اور اس کے علاوہ نامعلوم ملزمان کے معاملے میں آپ نے واضح کرنا ہے کہ میں ان کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں اور درست چناخت کر سکتا ہوں اس کے بعد آ جائے گا ان کا طریقہ واردات ملزمان کا ڈکیٹی یا رابری کے دوران یا آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا روڈ کا وقوع ہو جائے تو آپ نے طریقہ واردات کے مطلق آپ نے بتلانا ہے طریقہ واردات ان کا کیا تھا جیسے اکثر و بیشتر پیچھے سے موٹسیکل کے پیچھے سے آکے آپ کو روک کر کئی بندے واردت کرتے ہیں اسی طرح کئی بندے روڈ پر پہلے سے درخت روڈ پر رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو روک کر واردت کرتے ہیں گاڑیوں کو روک کر واردت کرتے ہیں اسی طرح ایک دم سے ساتھ لگا کے موٹسیکل کئی روک لیتے ہیں کئی بندے انڈر پاسز کی نیچے واردت کرتے ہیں کئی زبردستی ہماری گاڑی کو روک لیتے ہیں کئی گاؤں کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں روڈ پر کروسنگز پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردستی کس طرح آپ کی گاڑی موٹسیکل یا آپ کو پیدل جاتے ہوئے روک لیا اس طریقے سے کئی بندے پیدل ہوتے ہیں اور پیدل جاتے ہوئے واردت کرتے ہیں یہ چیزیں آپ نے کئی بندے ایٹی ایم کے کیبن میں گھز کر واردت کر دیتے ہیں اور کئی بار آپ کو کسی بچے کو دھمکا کر یا آپ کی فیملی کی ممبران کو دھمکا کر گھر میں داخل ہو کر واردت کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز واضح کرنی ہے بچے کو حراسہ کر کے کس طریقے سے انہوں نے کیا کون کون سے فکرات بولے اور کس طریقے سے پسٹل تانا کس طریقے سے موزن نکالا اور کس طریقے سے فورتی الیرٹ ہر موزن کے لحظہ لحظہ آپ نے طریقہ واردت بتانا ہے اور کس نے کہاں کی اور کیسی تلاشی لی یہ بھی آپ نے واضح کرنا ہے دورانے واردت جو بولی بول رہے تھے یعنی کہ لینگویج کا سٹائل کیا تھا کون سے علاقے کی لگتی تھی کون سے انداز سے بول رہے تھے وہ آپ نے کلیر کرنا ہے بہاور پوری ہے ملتانی ہے لہور کی ہے پوٹوہار کی ہے کشمیری ہے فرض کریں گلگت پلتستان کی ہے اردو سپیکنگ کا سٹائل ہے سندھی سٹائل ہے یا جہاں کیا بھی وہ کوئی اگر لوٹنے والا شخص نظر آ رہا ہے آپ کو تو آپ نے اس کو کلیرٹی کے ساتھ بتانا ہے فلان پتھان ہے کس لینگویج میں وہ بات کر رہے تھے اور کس لہنچے میں بات کر رہے تھے یہ آپ نے لازمی بیچ میں درج کرنا ہے اور کروانا ہے اور کون کون سے خاص فکریں دورانے واردہ تو انہیں بولے جس میں اشارہ کوئی ایسا کیا ہو کوئی ایسی بولی کی ہو کوئی اشارہ سیٹی لگائی ہو آپس میں کوئی اشارے کے ساتھ رنے کو ہم کلام ہوئے ہوں یہ آپ نے واضح لکھنا ہے اس کے علاوہ گواہان اپنے سی سی ٹی وی فوٹیج کے کہ آپ کے وقوعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بنی ہے کہ نہیں آپ نے بتانا ہے کہ میرے وقوعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بنی ہے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو فلان فلان شخصیات نے دیکھا ہے اس کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی اور نے اگر وقوعہ دیکھا ہو تو آپ یہ بھی واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاوہ ان شخصیات ان گواہان نے وقوع میرے حملہ دیکھا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اسی طرح وقوع اگر محفوظ ہوا ہے تو آپ سی سی ٹی وی کا تذکرہ بھی کر سکتا ہے اب آجاتا ہے نیکس سیگمنٹ اسی ڈکیتھی کے یا رابری کے کیسز میں کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے آپ کی نقصان کی تخمینہ کتنا ہے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں مختلف مقدمات اس طرح کے مقدمات میں ہماری ٹرنٹ پایا جا رہا ہے کہ انفلیٹڈ قسم کی آپ نقصانات لکھوا دیتے ہیں یہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض ازنا ریکوری میں ہمیں مسائل پیش آتے ہیں اور آپ کو مسائل پیش آئیں گے کہ آپ کی ریکوری اتنی نہیں ہو پائے گی جتنی آپ نے لکھوائی ہوتی ہے اور آپ کو مایوسی کا سامنا پڑنا کرنا پڑے گا بہرحال تخمینہ جو ہے یا آپ کی جو چیزیں ایشیاں گئی ہیں یا آپ کی ٹوٹلی گئی ہیں وہ آپ نے بازے کرنی ہے وہ آپ نے تفصیل دینی ہے جس میں آپ فرض کر سکتے ہیں کہ آپ میری ڈائیری چلی گئی ہے جی میرے سی ایم ایچ کے کارڈ چلے گئے ہیں میرے آئی ڈی کارڈ چلا گیا ہے میرا کریڈٹ کارڈ چلا گیا ہے ایم سی بی کے کارڈ چلے گئے ہیں کسی بینک کے کارڈ چلے گئے ہیں ضروری متفرق کاغذر چلے گئے ہیں لیڈیز واج فرض کرے چلے گئی ہے رقم ہے پرس ہے اسی طرح ڈرائیونگ لیسنس ہے موبائل نمبر ہے جس میں یہ سیم چل رہی ہے آہ موبائل نمبر اگر نئے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں آپ غیر ملکی کرنسی ہے ڈرائیونگ لیسنس ہے بینل اکوامی ڈرائیونگ سنس ہو سکتا ہے میک اپ کا سمان گھر کا ہے کیمرا چلا گیا ہے لیپ ٹاپ چلا گیا ہے وغیرہ وغیرہ موٹ سائیکل کار کے اصل کاغذات سونا وغیرہ اس کی تفصیلیں لہذا لہذا سونے کی تفصیل آپ جوزیات کے ساتھ بتلائیں گے ٹیبلٹ چلا جاتا ہے فرض کریں کروس چیک آپ کا چلا جاتا ہے چیک بکس چوری ہو جاتی ہیں یہ چیزیں آپ نے تمام تفصیلات اپنی اس جو پورشن ہے جس میں آپ نے تفصیل بتانی ہے کہ میرے ساتھ کون کون سی اشیاں میری لوٹ لی گئی ہیں سونے کی چین ہے گھڑی ہے کوئی زبرات ہیں انگوٹھی ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے واضح طور پر بتانی ہے کہ یہ میری چیزیں لوٹ لی گئی ہیں جو اور جا چکی ہیں اور کوشش کریں کہ ایف آئی ایر کے دوران یعنی کہ استغاثہ میں ہی آپ تمام تفصیلات دے دیں بعد ازاں آپ تطیمہ بیان کے ذریعے دوبارہ پھر اثر نو پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ میری یہ چیزیں مجھے یادہ بھا گیا کہ یہ یہ چیزیں بھی جا چکی ہیں اس کا فائدہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور بعد میں اس کی افیکٹیونیس کم ہو جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو ایک بڑی ایمپورٹنٹ کنسلٹیشن دینا چاہ رہا ہوں اب آپ نے ملزمان کے بھاگنے کا طریقہ کار ان کے جانے کا ڈائریکشن بتانی ہے کہ کس طرف بھاگے ہیں موٹسیکل جو پہلی سٹارٹ تھا یا انہوں نے سٹارٹ کیا کس طرف بھاگے اور بھاگنے کے بعد کسی اور نے کسی نے ریاکشن کیا یہ بھی آپ نے تذکرہ کر سکتے ہیں اگر اس کے ان کے جانے کے بعد یا دورانے واردتوں نے کوئی کھینچاتا نہیں کہ دوران کوئی ایسا فائر وغیرہ کیا ہو یا ہرٹ کر دی ہو تو آپ نے وہ بھی واضح کرنا ہے تاکہ اس کو بھی ایف آئی آر کے مدن میں مطن میں لایا جا سکے جاتے ہوئے ملزمان نے کیا کیا یعنی کہ واپس مل کر کوئی فائرنگ کی ہے دمکی دی ہے آپ کو کوئی ڈوج کیا ہے کہ آپ نیچے دیکھتے رہیں آپ اتنی دیر نیچے دیکھیں گے آپ کی چابی وہاں پہ پھینک دی جائے گی اس طرح کی بات اور جو بھی تفصیل آہ اگر آپ دیکھ دینا چاہیں کہ کسی مضروب پر تشدد کیا ہے کس اصلہ کسی پر اصلہ تانہ ہے جاتے ہوئے یا کسی کے موٹسیکل کی چابی نکال لی ہے یا ٹائر پنکچر کر دیا یہ بھی آپ نے بیچ میں بتلانا ہے چابی دور جا کر پھینک دی ہے یہ بھی آپ نے بتلانا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہو چکا ہے مدعی نے وقوع کے بعد کیا کیا یعنی کہ مدعی کے طور پر آپ مگر یہ میں مدعی ہوں تو ہم نے اس وقوع کے بعد ہم نے کیا کیا واویلا کیا کسی کو بتلایا یا نہیں اور واگزاشتہ اشیا ملزمان کئی بار ملزمان پرس پھینک جاتے ہیں اپنا یا ان کا وقوع کے دوران کوئی چیز گر جاتی ہے دستانیں گر جاتے ہیں کیپ گر جاتا ہے گھڑی رہ جاتی ہے موبائل فون کئی بار گر جاتا ہے کئی بار حیصل میں ان کی کوئی چیزیں ڈروپ ہو جاتی ہیں کوئی کپڑا صافہ یہ چیزیں واگزاشتہ ملزمان جوتا کوئی پارٹس کوئی ریشے کے پارٹس کپڑا کوئی ان کا مطلب جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی جو بائیلوجیکل چیزیں ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو آپ نے ان کا تذکرہ ایف آئی آر میں لازمی کرنا ہے تاکہ پی ایف ایسے کو بلوا کے ڈی این اے وغیرہ کتہار کیا جا سکے اور اگر موٹ سیکل وغیرہ ملزمان چھوڑ جاتے ہیں تو ملزمان کے موٹ سیکل کا تذکرہ بھی آپ نے لازمن کرنا ہے اور کار وغیرہ छھوڑ جاتے ہیں یا سائیکل چھوڑ جاتے ہیں یا ایک موٹ سیکل ڈکیٹی شدہ کو اگلی جگہ دوسرا موٹ سیکل جا کر چھوڑ جاتے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ آپ نے اسی ایف آئی آر میں اپنے اس تغاسے میں لازمی کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اگر پرچہ درج کرنے میں کوئی تاخیر ہوئی ہو تو آپ نے اس کو واضح کرنا ہے کہ اس وجہ سے پرچہ درج کرنے میں تاخیر ہوئی میں اپنے طور پر اپنی چیزیں تلاش کرتا رہا تھا مجھے کسی نے پنچائد کا کہا یا ملزمان مجھ سے وعدہ بید کرتے رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے واضح کرنی ہیں آخر پہ آپ نے ایڈ اینڈ اف ڈی ڈی اختتامی کلمات یا فکرات بولنے ہیں جس میں خلاصہ اکلام ہوگا کہ فلان فلان شخصیات فلان یعنی کہ ملزمان جو کہ میرے گھر میں داخل ہو کر شہر یا شہر عام پر یا میری دکان میں داخل ہو کر یا میرے گودام میں داخل ہو کر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ واردت کر کے ایسا کام کیا ہے اور ہمارے یہ نقصان ہوا ہے ہمارا پچہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ہمارا سامان واسیاب کروائیں تو آخر پہ آپ نے دفعہ بتانا چاہیں اگر آپ دفعہ بھی بتا سکتے ہیں اکثر ہماری کلاف فریٹرنیٹی برادری کے لوگ وہ سیکشن بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس وقوعے کی یہ سیکشن بنتی ہے وہ پھر سیکشن بھی کلیریٹی کے ساتھ آپ بتلا سکتے ہیں بعد میں پولیس ازان اپلیکشن پولیس ڈپارٹمنٹ یا دیگر لا انفرسمنٹ ایجنسیز اس سیکشن کو پڑھ کے اس درخواست کو پڑھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم کون سی سیکشن لگائیں گے یا اپلائی کریں گے پھر اس کے بعد ذمہ داری ہمارے لا انفرسمنٹ اداروں کی ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کے اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پر بھی بٹن دبائیے گا اور اس کے علاوہ آپ نے لازمان ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستوں کو بتلانا ہے شیئر کرنا ہے ہمارا مواد اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینٹس کرنا چاہتے ہیں منشیات کی نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے سلسلے میں منشیات خلاف سنپوزیا واکس پوسٹر کمپیٹیشن اور لیکچر ڈیلیورنس کے لیے تو آپ پلیس ہمارے ساتھ جوائن ہینٹس کر سکتے ہیں ہمارا ہماری تنظیم کام کر رہی ہے گڑی شاہو میں ڈرگ ریڈکشن ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ہب سید محسن علی گلانی اور سید ظرفکار حسین گلانی کی تنظیم ہے جو بہت عرصے سے پنتالیس سال چالیس سال سے یہ کام کر رہی ہے نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے حوالے سے نارکوٹکس کے خلاف بھرپور قسم کی کمپین لانچ کرنے میں جو ایوارڈ یافتہ محترم ظرفکار گلانی صاحب ہیں ان کے ساتھ جوائن ہینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کوئی لیکچر دلوانا چاہتے ہیں اپنے کالج میں یونیورسٹی میں لیگل انسٹیٹیوٹ میں یا ٹریننگ کالج میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بدریہ کومنٹ باکس ہوپفولی آپ کو آج کے اپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے فائر کے ٹیمپلیٹس کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ